اسلام علیکم میں رضا حجویری آپ کی خدمت میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما تصوف کے اوپر اس سے پہلے دو ویڈیو بنا چکے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مشہور زمانہ کتاب کشف الماجوب کی روشنی میں جس میں میں نے تصوف اور صوفی کسے کہتے ہیں اس کی اقسام اور غلط اور صحیح صوفی میں فرق بتایا تھا جو کہ ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مقصود صرف ویڈیو بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کے سامنے حقائق رکھنا اور داتا صاحب کی کشف الماجوب جو کہ ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی اس کی روشنی میں جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں تصوف کا ذکر اور اس میں ہندویزم صوفی اکرام کا تعلق بتایا تھا آج ہم اس ویڈیو میں تصوف اور ہندویزم صوفیہ سے تعلق بیان کریں گے اور کچھ مشہور ہندو صوفیوں کا ذکر اور ان کا تصوف بیان کرنا بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنے مریدوں چیلوں کو تصوف کی تعلیم دیتے تھے اور وادت کے راستے پر چلاتے تھے ہندو فقیر سولوے صدی کے ہندو فقیر میں جو کہ تصوف کے پیروکار تھے حضرت داتا گنجبکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جنس کے متراجم واحد بکس سیال ہیں ڈاکٹر تارا چند کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبیر اور رامانند کے پیروکاروں کی تفصیل بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رامانند کے مدرجہ زیل چیلے تھے نمبر ون دھنان جو کہ جات قوم سے تھے راجبتانہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے وہ بنارس گئے اور رامانند کے شاگرد ہوئے نمبر دو پیپا جو کہ ریاست گراؤ گاڑ کے رہنے والے تھے وہ بھی صوفیوں کی طرح ذات حق کو ہر چیز کی اصل سمجھتے تھے اور گرو کے ذریعے یعنی مرشد کے ذریعے حق تک پہنچنے کے قائل تھے نمبر تین سائیں یہ ایک حجام تھے جو کہ راجہ بندار کے دربار میں رہتے تھے اس جگہ کو آج ریوہ کہتے ہیں راجہ کے روحانی پیشواہ ہوئے ہیں یہ نمبر چار رداس رداس کا تعلق شدر قوم سے تھا جو کہ چمڑے کا کام کرتے تھے ان کی جائے پیداش بنارس ہے ان کے اصول وہی ہیں جو قبیر کے تھے یہ انہی کی طرح ریختہ کلام لکھتے تھے اور ان کے کلام فارسی صوفیانہ طرز کے تھے ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک ہندو صوفی کا ذکر کیا تھا جس میں ان کا مشہور واقعہ بیان کیا تھا اور ان میں ان کا ایک مشہور کول ہے کہ من چنگا تے گھر گنگا یہ انہی بزرگ رداس کا کول تھا جو ہم نے پوری ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کبیر کے چیلے نمبر ون گوپال داس جن کا مرکز بنارس تھا نمبر دو مگھر نمبر تین جگن نات نمبر چار داروکا نمبر پانچ بگو داس جنہوں نے کبیر کی نظم کو ترتیب دیا نمبر چھے دھرنا داس جن کی نظموں میں کبیر نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے نمبر سات جیون داس جو کہ جوست نام کے فرقے کے بانی تھے نمبر آٹھ کبال ابن کبیر کمال ابن کبیر کے مرید زیادہ تر مغربی ہند میں رہتے تھے نمبر نو دادو دیال یہ کبیر کے خلفہ میں سے سب سے زیادہ مشہور تھے اور وہ حلاج تھے یعنی رہی دھاننے کا کام کرتے تھے ان کا وطن ریانہ مروار ہے ان کا شاری کلام پانچ ہزار اشیار پر مشتمل ہے یہ بھی فارسی میں ہی شاری کیا کرتے تھے فارسی سے انگریزی اور پھر انگریزی سے اردو میں ان اشیار کی اصل حالت بگڑ گئی ہے دادو دیال کے کچھ اشیار بلکل صوفیانہ انداز پیش کرتے ہیں اور تصوف کی نمیندگی کرتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے جب نفس غالب آتا ہے تو خصہ تکبر دوہی جوٹ جوٹ ہرس ابر آتے ہیں اور نیکو نیکی ختم ہو جاتی ہے ارواح کا مقام یہ ہے محبت اطاعت وحدت رحم اور نیکو خوئی جمع ہو جاتی ہے اور آدمی رائے راست پر آ جاتا ہے یہ ساری صوفی استلاحات تذکیع نفس اور اسفیع قلب نہیں تو اور کیا ہے مطلب ان کی یہ ساری جو شیر کے اشاہ کا ترجمہ ہیں یہ صوفیع کی استلاحات میں سے ہیں ساری کی ایک اور جگہ پر وہ صاف بتاتے ہیں کہ مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں مرشد اور گروہ کے ذریعے مرید کو محبوب کا راستہ ملتا ہے اٹھارویں صدوی کے ہندو فقیر ڈاکٹر تارہ چند لکھتے ہیں اٹھارویں صدوی میں مدجر زیل صوفی بزرگ گزرے ہیں پہل نمبر ون جگ جیون نمبر دو بلا صاحب نمبر تین قیسارہ نمبر چار چندر داس نمبر پانچ سبھو بائی نمبر چھے دیا بائی نمبر سات غریب داس نمبر آٹ شیو نارائن نمبر نو رام صاحبائی نمبر ون جگ جیون کا کول بڑا مشہور کول آپ کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ فکر چھوڑ کر ذکر میں مشہول ہو جا آپ غور کریں یہ کول ان کا ایک مکمل حدیث پاک کا ترجمہ ہے نمبر دو بلا صاحب ان کا اصلی نام بلا کی رام ہے وہ یاری صاحب کے شاگرد اور مرید تھے جو کہ مسلمان ولی اللہ تھے غریب داس رتک کے رہنے والے تھے اور وہ کبیر کے مسلک پر رہنے والے تھے جاٹ قوم سے تھے یہ کول ان کا ہے اے صاحب میری دعا کو عرش پر سنو آپ میرے پدر ہو آپ میری مدر ہو آپ کریم ہیں مجھے اپنا دیدار کراؤ یہ بلا صاحب کا کول ہے جو کہ مکمل صوفی استلاحات کی رکھتے ہیں یہ سارے ہندو صوفی اکرام کا ذکر کیا ہے جو اپنے مریدوں چیلوں اور ماننے والوں کو وحدت اور انسانیت جو کہ تصوف کی بنیاد ہے کی تعلیمات دیتے تھے ایک ورلڈ پیس کانفرنس ہوئی جس میں پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اہل دانش حضرات مدوئی ہوئے اور دنیا میں مکمل امن کی کوشش کے لیے رائے لی گئی ساری رائے اور بحث کے بعد ورلڈ پیس کانفرنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر پوری دنیا میں خانقائی اور تصوف کا نظام نافذ ہوئی تو پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے آج ہمیں اس بات کو انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے صوفی کرام کس طرح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے اور دلوں میں سما جانے والی ہے اس لیے آج کم سے کم ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود ان کے آستانوں پر رونک اور انسانیت دیکھی جا سکتی ہے لوگ جوک در جوک بغیر ظاہری بلاوے کے ان کے در پر حاضری کے لیے آتے ہیں ایک مشہور صوفی بزرگ کا قول ہے کہ ہزاروں بادشاہ ہزاروں سلطنتیں بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی یہ صوفیہ کی تعلیمات امن اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے جس کو ہم داتا دربار کہتے ہیں جہاں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہر مذہب ہر فرقے اور دنیا کے ہر مکتبے فکر اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ حاضری عقیدت اور سلام کے لیے آتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیس کریں شکریہ